السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے آج کی سٹوری سنانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ سٹوری شاہ صاحب ایک رائٹر ہے انہوں نے مجھے بھیجی ہے میں آپ کو انہیں کی زبانی سناتی ہوں میری پھپو کراچی شاہ فیصل کالونی میں رہتی ہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ان کے گھر کے شرط پر اثرات ہیں لیکن کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا اس لئے کبھی کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی ویسے بھی بچپن تھا کہ الکھوٹ کے دن تھے ایک واقعہ مجھے ان کی گھر پر میرے ساتھ پیش آیا ہوا یوں کہ میرے پھپا جن کو ہم بڑے اببا کہتے تھے وہ کافی بیمار رہ کر پوتھ ہو گئے جب ان کا چالیسوں تھا تو گھر میں بہت مہمان تھے گھر بھرا ہوا تھا جون کا مہینہ تھا بہت گرمی تھی ہم سب لڑکے اوپر چھت پر سونے چلے گئے ہم نے جادر بچھائی اور لیٹ گئے ان دلوں گلی محلوں میں بہت سی وعداتیں ہو رہی تھی اس لئے گھر والے تالے لگا کر سوتے تھے چھت پر بھی تالہ لگا ہوا تھا کہ برابر کے چھت سے کوئی کود کر نیچے نہ آجے ہمارے چھت پر آنے کے بعد کسی نے اوپر تالہ لگا دیا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا میں سویا ہوا تھا آدھی رات کو مجھے حاجت کے لئے اٹھنا پڑا میری آنکھ کھولی جب میں نیچے جانے کے لئے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازے پر تالہ تھا میں بہت پریشان ہوا کہ پورا گھر سویا ہوا ہے اب میں کیا کروں مجھ سے برداش نہیں ہوا تو میں نے رفع حاجت وہیں پہ کی اور ہاتھ دو کر دوبارہ سونے کے لئے لیٹ گیا ہم لوگ سفید پوشت لوگ تھے میرے والے دین بہت غریب تھے بار بار نئے کپڑے جوتے نہیں دلوا سکتے تھے اس لئے میں اپنے کپڑے جوتوں کا بہت غیال رکھتا تھا اور ان کو حفاظت سے رکھتا تھا ہر وقت اپنے قریب رکھتا تھا میری چپل بہت اچھی تھی جو مجھے بہت عزیز تھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ میرے پاس چاکر کھڑے ہوئے ہیں وہ پورا ایک خاندان تھا جن میں مرد عورت اور بچے تھے عورت کے چہرے پر نکاب تھا آدمی نے مجھ سے کہا اچھا ہماری جگہ ناپاک کرتا ہے ابھی تمہیں میں بتاتا ہوں عورت نے میرا سینڈل اٹھا کر اس کا سٹریک کو کار کر بھیگ دیا پھر وہ سب غائب ہو گئے صبح ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ افراق تھا یا حقیقت کیونکہ میرا دماغ سن ہو گیا تھا لیکن جب میری نظر اپنی چپل پر پڑی تو میں حیران ہو گیا کیونکہ اس کا ایک سٹریک ٹوٹا ہوا تھا میرے واقعی قزنز کو کچھ پتہ نہیں جلا کہ رات کو کیا ہوا تھا میں نے اپنی پیاری سینڈل کے سٹریکس کو ہر جگہ تلاش کیا باہر گلی میں بھی جا کے دیکھا لیکن وہ نہیں ملا پھر میں نے سینڈل موچی کو بھیجی لیکن وہ نہیں جڑی اور مجھے پہننا نصیب نہیں ہو لیکن اس کے بعد میں نے کبھی چھت کو ناپاک نہیں کیا بعد میں گھر والوں نے بتایا کہ اکثر چھت پر لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے بلکہ جن لوگوں کا خون ہلکا ہو ان کو وہ لوگ نظر بھی آتے ہیں لیکن کبھی کسی کا بھرا نہیں ہوا تم نے ان کی جگہ ناپاک کی تو بچہ سمجھ کر تم کو ایک چھوٹی سی سزا دی تاکہ تم اس جس کا احتیاط کرو وہ انہوں نے تمہاری پسندیدہ چیز دوڑ دی اور ایسی دوڑی کے کبھی نہ جڑی اور نہ ہی تمہیں کبھی دوبارہ پہننا نصیب ہوئی میری پوپو کے کرائے داروں کو لگتا ہے کہ چھت پر بچے بھاگ رہے ہیں جب جا کر دیکھو تو کچھ نہیں ہوتا کرائے دار بہت اچھے اور نیک اور نمازی ہیں صفائی سترائی والے ہیں ایسی لوگ بہت پھلتے پھولتے ہیں اور زیادہ تر اپنے کرائے سے ذاتی مکام میں شفٹ ہو جاتے ہیں یہ گھر سب کو بہت راست آتا ہے اکثر شادیاں ضرور اس گھر میں ہوتی ہیں میری شادی کو چار سال ہو چکے ہیں میرا ایک پانچ ماں کا بیٹا ہے میں میٹرو چینل میں ایڈیٹر تھا اور شاہ فیصل کالونی میں پوپو کے گھر کے پاس رہائش کرائے پر تھی میں نے بھی چاہا کہ پوپو کے گھر کرائے پر اوپر والا پورشن لے لوں لیکن وہ خالی ہی نہیں ہو رہا تھا مگر مجھے امید ہے کہ میں پھر سے اس گھر کے پشدہ مکینوں سے ضرور ملکات کروں گا آج کی یہ سیکنڈ سچی کہانی ہے جو کہ ایک ریٹائر فوجی کے ساتھ پیش آئی تو ہم اس کے زبائیں سنتے ہیں میرا نام حسیب ہے تیس سال کے عمر میں فوج سے ریٹائر ہو گیا میں فوج میں باغ پانی کا کام کرتا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام ڈیفنس کے بنگلوں میں کرنا شروع کر دیا پینشن اور تین بنگلوں میں مالی کا کام کرنے سے میرا گزر بزر اچھا ہو رہا تھا میں صبح سے شام تک گاز جاڑیوں پودوں درختوں اور پھولوں کے عابیاری میں مصروف رہتا میں محنت سے کام کرتا تھا لہذا سارے مالک مجھ سے مطمئن تھے ایک دن میں کام میں مصروف تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس بنگلے کے مالک گارٹن میں گھوم رہے ہیں ایک درخت جس کے پتے بہت جھٹے تھے اسے غور سے دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئے اور کہا حسیب خان کے درخت کندگی بہت کرتا ہے پتے ہر وقت گرتے رہتے ہیں اس میں پرندے بہت زیادہ آتے ہیں اور پھل بھی نہیں دیتے نہ پھول دار ہیں ایسا کرو اس کا درخت کو کاٹ دو اور اس کی جگہ کسی پھل دار پودے کو لگا دو وہ اتنا گندگی بھی نہیں کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں کل کل آڑی لے کر آوں گا اور اس درخت کو کاٹ دوں گا اس کے بعد مالک گھر میں چلا گیا اور میں اپنے کام میں لگ گیا میں نے اس درخت کو بہت جائزہ لیا یہ درخت تقریباً پندرہ انچ موڈا تھا اس کی ڈالیاں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے پتے خوب جھڑتے تھے اس درخت کے نیچے گھاس بھی نہیں تھی جب میں یہاں پانی برابر ڈالتا تھا لیکن پھر بھی اس کے نیچے گھاس نہیں تھی اس دن گھر جا کر میں نے اپنی کل آڑی کو تیز کیا اور ایک رسی کا بندر لا کر دونوں چیزوں کے ایک جگہ رکھ دیا کہ کل جاتے ہوئے بھول نہ جاؤں رات کو میں اپنے معمولات سفارے اوپر سونے کے لیے بستر پلیٹا اور نیند کا انتظار کرنے لگا مگر نیند نہیں آ رہی تھی نجانے کب میری آنکھ لگ گئی خوش دیر بعد میری آنکھ ایک جھٹکے سے کھولی تو مجھے محسوس ہوا کہ میری چرپائی کے پاس کوئی ہے کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور جو مندروں میں آواز آتی ہے ویسی آواز آ رہی تھی مجھے ایک دم چرپائی پر دھکا لگا اور ایک بہت انچی زنانی آواز مجھے چنائی تھی جو کہہ رہی تھی کہ درخت مت کارٹنا درخت مت کارٹنا اس میں ہم لوگ رہتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو تو زندہ نہیں بچے گا تو نے ایسا کرنے کی حامی کیوں بھری اس عمل سے باز آجا اور درخت مت کارٹنا میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی منوس کری تھی جب میں نے اس درخت تو کارٹنے کی حامی بھر لی مجھے کیا پتا تھا یہ لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے مگر یہ جو بھی تھے دھمکیوں سے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے پیس کر رکھ دیں گے کبھی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں کبھی گھنٹیوں کی اور کبھی عجیب و غریب آوازیں خدا کی پناہ اور کمرے میں پھیلی گئی شدید خوشبو ہترناک سازوں کی آوازیں شرپائی کو اڑٹ دینا نیند کی بندش ساری رات کے ہی چلتا رہا انہوں نے مجھ پر نہ جانے کیا عمل کیا کہ دوسرے دن میرا بخار ایک سو چار پر پہنچ گیا سستی اور بدن اتنا بھاری تھا کہ سردرد کی وجہ سے کام پر بھی نہ جا سکا سارا دن رات کے واقعے کو سوچ بیچار کرتا رہا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا اور رات سے بڑا ڈرڈ لگ رہا تھا آج پھر کوئی نیا ڈراما نہ ہو جائے اللہ اللہ کرتا رہا بخار اور سخت طبیعت کے وجہ سے میں سوتا اور کبھی جاگتا رات کے نہ جانے کونسا پہر تھا کہ گھبرا کر میں اٹھ پیٹا اور پھر طفان جیسے آ گیا شور شرابہ شروع چیخنے چلانے اور وہی خوشیوں نے براحال کر دیا رہ رہ کر بد وقت آوازیں درخت مت کاٹنا درخت مت کاٹنا میں نے چیخ کر کہا ہاں میں درخت نہیں کاٹوں گا ماف کر تو اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی طبیعت سخت خراب تھی لیکن میں حمد کر کے اٹھا اور بنگلے پر پہنچ گیا خوش قسمتی سے مالک بھی مل گیا میں نے اس کو دو راتوں کی تفصیل بتائی میرے ساتھ کیا ہوتا رہا وہ بہت پریشان ہوا میں نے کہا میں اس درخت کو نہیں کاٹوں گا پھر اس درخت کے پاس گیا اور وہاں گھڑے گھڑے ہو کر میں نے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو اور میں نے ایسا سوچا مجھے اس لیے بھی معاف کر دو اب میں باز آ گیا ہوں اور یہ درخت نہیں کاٹوں گا یہ بول کر میں گھر آ گیا اس رات میں بڑے پرسکون سے سویا کیونکہ مجھے کسی نے تانگ نہیں کیا اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا دو دن کے بعد میں ٹھیک ہو گیا اور کام پر جانے لگا اب میں اس درخت کو اچھے سے پانی دیتا ہوں اور میں اب سکون میں ہوں تو لسنس یہ آج کی دو سٹوریز تھی جو میں نے آپ کو سنائی پھر کل ملیں گے نئی سٹوریز کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں بدا حافظ